دوستو میرا نام ہے حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جوابی بابا چینل آپ کو سواگت کرتا ہوں جوابی بابا کے کے 3 سیریز کے ویڈیو میں یہ کے 3 سیریز کا پہلا ویڈیو ہے کے 3 سیریز یعنی کہ کیا کیوں اور کیسے تو کیا کیوں اور کیسے جیسے کے نام سے ظاہر ہے اس میں میں الگ الگ ٹاپکس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہیں کیوں ہیں کیسے ہیں آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے جواسکرپ جو کی آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا تو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جواسکرپ کیا ہے کیوں ہے یعنی کیا اس کے فائدے ہیں کہاں اس کو یوز کیا جاتا ہے کیوں اس کو یوز کیا جاتا ہے کیسے کیسے یہ کام کرتی ہے تو دیکھتے رہے اس ویڈیو کو آگے آئیے شروع کرتے ہیں دوستو کسی بھی طریقی کے ویب سائٹ کو بنانے کے لیے تین طریقی کی ٹیکنالوجیز یعنی کی تین طریقی کی لائنگویجز کا یوز ہوتا ہے پرائمیرلی تو پہلی تو ہوتی ہے ایچ ٹی ایم ایل دوسری سی ایس ایس تیسری جاوا سکرپٹ تو ایچ ٹی ایم ایل اور سی ایس ایس کے بارے میں میں الگ سا ویڈیو بناوں گا اور اس کے بارے میں ہم تب بات کریں گے آج کے ویڈیو میں میں حالاکی آپ کو ایک اوورویو دے دوں گا کہ یہ تینوں لائنگویجز کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کیا ہائی لیول ان کا یوز ہوتا ہے ایک ویب سائٹ کو بنانے کے لیے لیکن اس ویڈیو میں ہم سوٹا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے جاوا سکرپٹ کے بارے میں تو موٹا موٹا ہائی لیول اگر ہم ان تینوں لائنگویجز کو سمجھیں تو ایچ ٹی ایمل تو وہ لائنگویجز جس میں کی ویب پیجز لکھے جاتے ہیں تو اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو آپ ایچ ٹی ایمل کو بیلڈر سے ریلیٹ کر سکتے ہیں سی ایس ایس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھائی اس ویب پیج کا جو ہم نے ایچ ٹی ایمل میں لکھا ہے اس میں کیا کیا کلرز ہوں گے ٹیکس کا کیا کلر ہوگا ایمیجز کا کیا کلر ہوگا ان کی پلیسمنٹ کیا ہوگی جو بھی آپ نے ویب ایلیمنٹ اس میں لگائے ہیں چاہے وہ بینر ہو چاہے وہ ایمیج ہو چاہے وہ ٹیکسٹ ہو ان کی پلیسمنٹ کیسے ڈیسائیڈ ہوگی ان کی ڈیمنشن کیسے ڈیسائیڈ ہوں گے تو یہ سب کچھ سی ایس ایس میں ڈیفائن ہوتا ہے اور پھر نمبر آتا ہے جاوہ سکرپ کا تو جاوہ سکرپ کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک ویزرڈ سے ایک ویب پیج بن گیا سی ایس ایس کے ذریعہ آپ نے اس کو سٹائل دے دیا آپ اس کو user friendly user engaging interactive بنانا ہے موٹے موٹے طور پر اس کو interactive بنانا ہے تاکہ آپ اس پہ الگ الگ ویب elements پہ جب کلک کریں تو جو responses create ہوں اسی پیج پہ without getting redirected to a different page اسی پیج پہ جو الگ الگ reactions آپ کو دیکھنے ملتے ہیں تو یہ سارے کے سارے کام اس ویزرڈ جاوہ سکرپ کوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں اس کا میں بہت اچھا آپ کو example دیتا ہوں twitter کون use نہیں کرتا ہوں ہم سب use کرتے ہیں twitter میں جب بھی آپ کسی tweet پہ کلک کرتے ہیں تو وہ tweet کھلتا ہے ایک بڑی وینڈو پہ تو آپ کہیں redirect نہیں ہوئے کسی دوسرے پیج پر نہیں گئے اسی پیج کے کسی دوسرے section پر بھی نہیں گئے لیکن جیسی آپ نے کسی بھی tweet پہ کلک کیا وہ ایک بڑی وینڈو میں کھل گیا تو وہ جو بڑی وینڈو میں کھل رہا ہے یہ کام کیسے ہو رہا ہے یہ جاوہ سکرپ کوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ جاوہ سکرپ کوٹ براوزر سے بات کرتا ہے براوزر سے connect ہوتا ہے جیسی آپ ایک tweet پہ کلک کرتے ہیں اور اس میں یہ response set ہے کہ tweet پہ کلک ہوتے ہی اسی tweet کو ایک بگر وینڈو میں کھولنا ہے تو یہ سارے جو interactive actions ہوتے ہیں براوزر کے user activities کے اوپر یہ سب possible ہوتے ہیں جاوہ سکرپ سے دوستو جاوہ سکرپ کا سب سے پہلے استعمال ہونا شروع ہوا تھا 1995 میں اس سے پہلے کہ جتنی بھی websites بنتی تھی وہ ہوتھی تھی static content کے ساتھ یعنی کہ اس میں جو بھی web page ہے CSS کا use کر کے اس کو style دے دیا لیکن وہ static content ہوتا تھا اس میں کوئی interactive activity نہیں ہوتی تھی تو کافی boring websites ہوتی تھی لیکن جاوہ سکرپ نے آج کل پورا زمانہ بدل دیا ہے آج کل کی اگر آپ websites دیکھیں تو وہ زیادہ user engaging ہوتی ہیں اس میں customer interaction user interaction کافی اچھا ہوتا ہے آج کل زمانہ ہے automatically playing videos کا animations کا جو ہم کو website پہ دیکھنے کو ملتے ہیں طریقے طریقے کے animations ہوتے ہیں ads آپ دیکھتے ہیں website پہ video ads دیکھتے ہیں وہ automatically play ہوتے رہتے ہیں social media platform کی اگر میں بات کروں تو facebook پہ آپ جو like کرتے ہیں like کا button click کرنے کے بعد وہ like کا button liked دکھانے لگ جاتے جو post آتی ہیں اس میں ہم کئی طریقے کے emotions دے سکتے ہیں کئی طریقے کے reactions دے سکتے ہیں sad reactions, smiley reactions جو کہ ہم facebook پہ دیتے ہیں twitter پہ جب ہم tweet کرتے ہیں یا پھر جب کسی tweet پہ click کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو بڑی window میں کھول سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جو interactive activities ہوتی ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے javascript کی وجہ سے javascript کا جو سب سے بڑا استعمال میں اگر آپ کو بتاؤں سب سے بڑا example میں بتاؤں تو وہ ہوتا ہے online form submission so online registration online form submission کی دنیا بر کی ویب سائٹ ہیں آج کل تو سارا registration جو بھی ہم کو form بھرنا ہے وہ ہم online بھرتے ہیں right تو javascript کا یہاں پر بہت زیادہ use ہوتا ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کو یہ form بھر رہے ہیں جس میں آپ کو اپنا pin code ڈالنا ہے یا zip code ڈالنا ہے تو جیسی آپ pin code ڈالیں گے ہو سکتا اس میں ایک javascript code لگا ہو جو کہ اس pin code کو ڈیٹیک کر کے اس city کو ڈیٹیک کر لے اور automatically city کا نام auto populate ہو جائے اور اس کا اگر دوسرا example دوں تو جو ہم financial calculators ویب سائٹز use کرتے ہیں تو کئی ویب سائٹز ہوتی ہیں جن میں calculators ہوتے ہیں چاہے وہ financial calculator ہو چاہے وہ symbol calculator ہو چاہے time converter ویب سائٹز ہوتی ہیں تو یہ سب javascript کے اوپر چل رہی ہیں کہ اس میں آپ کو particular value ڈالیے یا کسی particular section پہ click کیجئے تو javascript code لگا ہوا ہے کہ اس میں وہ یہ value calculate کر کے آپ کو result کا output دے دے گا تو یہ سب possible ہوتا ہے javascript کی وجہ سے تو دوستو اب اگر میں بات کروں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو ہر browser میں لگا ہوتا ہے ایک javascript engine اور یہ javascript engine ہی detect کرتا ہے ایک javascript code کو جو کی download ہوتا ہے کسی بھی ویب پیج کے ساتھ کسی بھی ویب سائٹ کے ساتھ جب ایک browser اس کو download کرتا ہے کھولنے کے لیے تو یہ javascript engine جو ہوتے ہیں ہر browser میں ہوتے ہیں الگ الگ نام سے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو google ہے google chrome میں اس کے جو javascript engine وہ ہوتا ہے v8 i think internet explorer میں چکارہ نام کا javascript engine ہوتا ہے تو نام سب کی الگ الگ ہیں لیکن کام ایک ہوتا ہے کہ javascript code جو کی download ہو رہا ہے کسی ویب پیج کے ساتھ اس کو interpret کرنا ہے bit code میں binary code میں کیونکہ اسی code میں computer language کو read کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ run ہوتی ہے internally اسی browser پہ جو کی browser user use کر رہا ہے اور اس طریقے سے جو بھی javascript code ایک ویب سائٹ کے ساتھ ایک ویب پیج کے ساتھ attached ہوتا ہے وہ run ہو پاتا ہے اس browser میں جو کی user use کر رہا ہے اور پھر جو بھی اس میں rules ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم کو ویب سائٹ پہ ویب پیج پہ interactive activity دیکھنے کو ملتی ہے تو دوستو یہ تھا سارے کا سارا سین بہت ہی high level اور آسان information جاواسکرپ کے بارے میں without getting into technical jargons and technicalities بہت ہی آسان سمپل بھاشا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کو idea لگ پائے گا کہ جاواسکرپ کیا ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے مطلب اس کا کیا کہاں use ہوتا ہے تو almost ہر طریقے کی ویب سائٹ میں اس کا use ہوتا ہے آج کل almost ہر ویڈیو ہر ویڈیوز دیکھتے ہیں user interactive activity یعنی کہ browser user interactive activity کرتا ہے کیسے social media platform پہ ہم like کرتے ہیں reaction دیتے ہیں tweet کرتے ہیں ویڈیوز چلاتے ہیں تو یہ سب کچھ possible ہو پاتا ہے صرف جاواسکرپ کی بدس سے یہ کیسے کام کرتی ہے اس کو بھی آپ کو high level idea لگ گیا ہوگا کہ جو بھی آپ browser use کرتے ہیں جو کہ آپ کو web page کو ویب سیٹ کو کھول کے دے رہا ہے اس میں لگا ہوتا ہے ایک جاواسکرپ انجن اور اس انجن کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بھی جاواسکرپ کوڈ ایک ویب پیج کے ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اس کو interpret کرتے ہیں binary code میں اور پھر اس کو execute کرتے ہیں internally browser میں ہی جس سے کہ user کو یہ سب کچھ دیکھ پاتا ہے user interactive activity دیکھ پاتی ہے تو اسی لیے اس کو client side language بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند نہ آیا تو پھر لائک بھی کر دیئے سبسکرائب بھی کر دیئے کیونکہ میں اس طریقے ایک ویڈیو آپ کے لئے بناتا رہتا ہوں بہت جلد ملاقات ہوگی میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے دھیان رکھئے خوش رہیے شکریہ